ہیلے دوستو کیسے ہیں سب سواگت ہے آپ سبی کا کومک ورلڈ چینلل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں اینتھنی کی کومکس تیرا کفن کا دوسرا اور انتم بھاگ نہ صرف مشلی کی طرف حضر کرو اس کیسے ہی نکل گئی اینیبل کی جیزس ان شیطانوں کے لئے سزا تیہ کریں گے ان میں سے ایک کیا ہاتھ میں چمک اٹھی پسٹل لیکن گولی سے بھی پرتیلی کوئی چیز وہاں موجود تھی اور جھٹ پہچان گئی ہوئے آنکھیں اسے پرنس اور اسی پل جکڑی گئی جولی کی کردن ماں کو چھوڑ دو ماں کو چھوڑ دو بہدری تھی تُو نے بہت دکھائی بہدری تھی بہت دکھائی تُو نے مگر اب تیری بہدری کا سارا نشہ حیرن ہو جائے گا پیچھے ہٹ ماریا میری بچی آہ پاپا ادھر خون چھلا گھٹا تھا ماریا کے ماتے سے اور ادھر جھن ناتے دار تھپڑ سے چکرا گیا اینی کا مستشک جلد ہی تم دونوں کی قبر بنانے کی بجائے چتائیں ہی جلاتے ہیں اوف آہ بلہ جس کے نام کی سپاری لیتا ہے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے ادھر حیرت سے چوڑی ہونے لگی تھی ان کی آنکھیں اور ان کی بھی یہ یہ کیا یہ تم سب کی موت کا فرمان ہے آہ اور یہ ہے تمہاری قبر تمہاری تمہاری اور تمہاری زندہ لوگوں کی قبر بنانے کا بہت شاک تھا نا تمہیں نہیں اب میں تمہارے لیے بھی زندہ قبری دے رہا ہوں تاکہ تم زندہ لوگوں کی زندگی کو زنگ کا زہر نہ پلا سکو دوسرے ہی پل ماری اور پرنس کے خون سے خون نے بیچائن کر دیا تھا مجھے خود کو روک نہیں پایا تب میں بہار آنے سے جی گھٹی جولی انتھنی رک جاؤ انتھنی تمہیں بار بار دکھ دینا نہیں چاہتا جولی مجھے مت رکو مجھے جانے دو میں اب ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا ہوں تم سے انتھنی پلیز انتھنی ماں تم رو کیوں رہی ہو کیا پاپا کی یاد آگئی تھی ہاں ہاں پیٹے ہاں اس کے بعد وہاں نہ رکی جولی رکی تھی جولی اور اس کے ساتھ تھا پرنس بھی اور تب تمہیں ایشور میں جو شکتی بکشی انتھنی وہ ظلم کو مٹانے کے لیے ہے جرہاں سوچو یہاں سیکڑوں قبر ہیں مگر کیول تم اپنی اچھا شکتی سے شریر اپنے قبر سے باہر آ سکتے ہو کیا اب بھی تمہیں اپنی تم نے اپنی شکتی کو نہیں پیچانا تمہیں باہر آنا ہوگا انتھنی کیونکہ سوال صرف ایک ماریا ہے جولی کا نہیں سیکڑوں ماسوم ماریا اور جولی اس بہرہم سنسار میں موت سی زندگی جینے پر ویواش ہے کیا تمہیں ان پر صرف اس لیے رہم نہیں آئے گا کیونکہ ان کا کوئی بھاوناتما سنبن تم سے نہیں ہے میں کل پھر آؤں گی کل سناؤں گی میں تمہیں ایک اور ماریا کی سنسنی خیز داستان ایک ایسی بوڑی ماں کی کہانی جس کی ممتہ کا گلہ بے دردی کے ساتھ گھونڈ دیا گیا اور دکھاؤں گی کچھ بیوست سے چہرے اس کے بعد بھی تم باہر نہیں آنا چاہو گے تو میں تمہیں بیوش بھی نہیں کروں گی ٹونی شاندار ہرچ سٹار کیسینو کا مالک ٹونی بریگینزا سب کس ٹھیک چل رہا ہے نا جیک لفڑا کرنے یہاں کہ یہاں کسی کی ہمت ہو سکتی ہے ٹونی شاندار اور تبی ٹھیک بریگینزا کے نکٹ پہنچ کر رکا کفن کہاں سے آیا کس کا کفن ہے یہ ڈال کی ہال کی بطی گل ہو گئی تیرا کفن تیرا کفن ہے یہ بریگینزا یہ بطی کو کیا ہوگا کون ہو تم بطی لوٹ آئی اور ہلکے پرکار سے بھر اٹھے ہال میں مچی کھلوالی انتھنی مائن نیم از انتھنی گنزال بیس بریگینزا کی جیب سے پلک چھپکتا ہی باہر آگئی ریوالور بریگینزا تیری موت کی میری موت کی فکر مت کر فکر کر اپنی زندگی کی مگر گولی سے پہلے انتھنی کی گلے سے نکلی لہو جمع دینے والی بسرد آواز کیونکہ جس سگریٹ کے کشت تُو نے کچھ دیر پہلے لیے ہیں وہ پیکٹ تیری جیب میں میں نے پہنچایا تھا اور اس کے اثر سے تجھ پر تھوڑی دیر میں بےہوشی آنی شروع ہو جائے گی اور تب میں تجھے اس کفن میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے موت کے اندھیرے میں گم کر دوں گا ختم کر دو اسے مجھے ختم کرنے کے لیے پہلے تمہیں میری زندگی کی تلاش کرنی ہوگی کی وہ نرک میں ہے یا سرگ میں ہے جیک بلی کی طرح جھپٹ پڑھاتا اس پر مگر اسی پل انتھنی نے تیو بریگتی کے ساتھ گھمایا اس رولٹ کو اور اب جب تک یہ مشین رکے گی تیرے چہرے کے خال و خون اتر کر اس چکے کا حصہ بن چکے ہوں گے خوفناک ترش تھا اہ اہ ادھر بھیڑ کی وجہ سے تب گولی نہ چلا سکتا تھا پر گنسا مگر اب اس کی اگلی حرکت انگلی حرکت کرنے سے باز نہ آئی گولی مجھے کوئی نقصان نہیں پہچا سکتی مگر اس سے میرے شریع کے کسی انگل کے کٹ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے اسی پل ریواربر اس کے ہاںٹ سے چھوٹ کر کیر پڑا اوہ میری آنکھیں میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا ہے اب تو ان اندھیروں سے کبھی باہر نہیں آ پائے گا برگنسا نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھ تیرے قدم بری طرح سے لڑکھاناں نہیں لگے ہیں تجھ پر موچہ حاوی ہو رہی ہے میں اس بھیوشی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا آہ چاکو کا بار اپنے ہی ہاتھ پر کیا برگنسا نے تو اب بھی بھیوش ہو رہا ہے برگنسا نہیں نہیں اوہ بھیوشی سے بجنے کے لیے ہاتھ کے بعد پیر اور پھر اپنا پورا جسم گوتتا چلا گیا ہے بھیوشی سے بجنے کے لیے تو نے بہت کوشش کی برگنسا مگر جس موت کر کس دیر پہلے کس دیر بعد تیری زندگی پر قبضہ کرنا تھا تیری اس کوشش کے بعد جسے تیری زندگی پر قبضہ کرنے کا چلدی موقع مل گیا ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا تابوت چلا پرنس ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے کھٹاک کرمشا کون تھا برگنسا اینتھنی نے کیوں مار ڈالاؤ اسے اینی کا کیا ہوا کون تھے اینی کے دشمن ایسے اور ایسے اور ان جیسے کئی سوالوں کا جواب پانے کے لیے کرو سیریز میں اینتھنی اور پرنس کا اگلا حیرت انگیز کامکس پڑھنا نہ بھولیں جس کا نام ہے اینی تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سمات کرتے ہیں ان ملتے ہیں اینی کے اگلی کامکس اینی میں تب تک کے لیے دھنیا بات